دوستو رمشکار میں منوشک ماہ شرمہ اگوافر آزاد ہندہ آواز کے لیے بات کل ہی کی ہے جس کے بارے میں میں نے ایک خبر آپ کو ڈالی تھی لیکن یہ خبر شاید پہلے اشوک گہلو جی تک لیگ ہو چکی تھی اس لیے ان کے ایسے بیان آئے جس میں نکارہ نکمہ بولا گیا سچین پائلٹ کو اور اس کے بعد پھر پیج فس گیا کیونکہ اندر کی خبر یہ ہے سوتر یہ بتاتے ہیں کہ پائلٹ کے باپس آنے پر اشوک گہلو بغاپتی تیور دکھا سکتے ہیں اس لیے ساری کچھ پلاننگ چلتی رہی لمبا ٹائم لے لیا گیا اور پھر سے ایک تیاری شروع کر دی گئی ایک ایسے بلوں کو لانے کی کیونیٹ میں جن پر بھیب جاری کیا جائے گا اور بھیب جاری کرنے کے بعد اگر سچین پائلٹ گروپ کے لوگ یا نیتا وہاں اپسیت نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک بار پھر سے نوٹس ان کی صدستہ نشکاست کرنے کا لیا جائے گا یہ ہے اشوک گہلوت کا گیم پلان جو آلہ کمان سے ہٹ کر ہے جو آلہ کمان چاہ رہا تھا کہ اب تک سب کچھ ہو جائے سچین پائلٹ نے بھی ابھی تک کوئی ایسا بیان دیا نہیں تھا لیکن کوشش تھی جو اندر کی سوتر بتا رہے تھے کہ اشوک گہلوت واپس ہو جائیں گے لیکن یہاں پیج فسا دیا اشوک گہلوت نے اور ایک بیان ان کا آیا چٹان کی طرح ایک رہو میرے نیترت میں یعنی وہ ایک طرح سے سیدھے سیدھے کانگریس نیترت کو چنوٹی دیتے ہوئے لگے اب اس میں کتنی سچائی ہے کتنی سچائی نہیں ہے اس کا تو ہم انکاؤنٹر بعد میں کریں گے لیکن اس ساجس کا بھی پتہ لگائیں گے کہ اس ساجس کے پیچھے وہ کون ہے جس نے سندھیا کا دل خٹا کر دیا سچین کا دل خٹا کر دیا اور ان یوبہ نیتاؤں کا دل خٹا کر دیا یا وہ مہتوا کانگشاہ ہے جو بہت جلدی عمر میں ان کو مل گئی جس کو پورا کرنے کی چہاں میں وہ اس طرح سے تڑفنے لگے کہ جیسے ستہ کے نہ رہنے پر مچھلی تڑفنے لگتی ہے بینہ جل کے شاید اسی طرح کا کوئی نشاہ ان یوبہوں کے اوپر سوار ہو گیا جیتن پرساس سے لے کر کے پریادت اور بہت سارے کانگریز کے لوگ یہی بات بولنے لگے یہ متوی واجن اسی سمجھ سے شروع ہو گیا تھا انسائیڈ سٹوری تو یہ ہے یہ متوی واجن اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جس دن سے راہل گاندی نے ادھیکش پد سے استیفات دیا تھا کانگریز کی اندرنی لڑائی آج کی نہیں ہے کانگریز کی اندرنی لڑائی بہت پرانی ہیں یہ لڑائی ہے بزرگ پیڑی کی اور یوہ پیڑی کی جس کے بارے میں میں نے ایک آرٹیکل بھی ڈالا تھا شاید آپ نے میری کتاب یہ ہے وہ کتاب جس میں دو ہجار سولہ میں ہی میں نے بہت ساری بھوشہ وانیاں کر دی تھی یہ کتاب راہل گاندی جی کو سمرپیت تھی لیکن دکھ یہ رہا اور مطلب درباگیا یہ رہا کسی نیتا نے اس ہاتھ کو کتاب لگانا یا اس کا اپنے یہاں سے کیا کہتے ہیں لال فیتہ کھولنا پسند نہیں کیا یا اس کو پرچارت کرنا پسند نہیں کیا لیکن کتاب تو کتاب تھی تو ایک بھارتی اندر پارٹی کے سمرپ تک نہیں اس کتاب کا بھی موچن کیا کانگریز کے نیتاؤں پر بہت ساری کوششیں کی کہ جو اس کتاب کو جو راہل گاندی کے لیے لکھی تھی اس کا کچھ کر سکیں لیکن یہ کتاب راہل گاندی کے نام پر اندھیروں کی داستاؤں انہوں میں چلی گئی اور یہ کتاب امیزن پر بھی زیادہ بکری نہیں پاپائی لیکن میں بتانا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کو اور اپنے ان سمرتگوں کو جو یہ کتاب پڑھنا چاہیں مجھے ای میل کر سکتے ہیں منوز2367 جی میل ڈاٹ کام پر یہ کتاب ان کو جو چھپائی کا مولی ہے اسی پر میں دوں گا بیموچن بھلے ہی کسی سی ایم نے نہ کی ہوں ہاں سرکاریں بن گئی ہوں اور سرکاریں کافی بن بھی گئیں لیکن راہول گاندی سے نفرت کسی کی بھی چھپی نہیں رہی راہول گاندی کو بچہ بنانے والے کچھ ایسے نیتا تھے کچھ پردے کے پیچھے کے کھلاڑی جو نہیں چاہتے تھے کہ راہول گاندی کے ہاتھ میں ستہ آئے اس راہول گاندی کے ہاتھ میں ستہ آئے جو ایمانداری کی مشحال لے کر کہ پاون بنسل جیسے آدمی کو گیڑ سکتا ہے اور اپنے ہی نیتاؤں سے کرن موجی جیسے ہی نیتاؤں کو استیفہ دینے کے لئے مضبور کر سکتا ہے پردان منطری منمول سنگھ کو جو بل پھارنے کی ہمت رکھتا ہے ایسے بل کو جس کو ایک طرف پہلے میڈیا بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے اور جب راہول فار دیتے ہیں اس بل کو تب یہی میڈیا بولنے لگتا ہے کہ بزرگ نیتا کی بے زیادی کر دی اب بھائی یہ کہانی تو اسی دن سے شروع ہو گئی تھی اب جب اس دن سے یہ کہانی شروع ہو گئی تھی اور راہول گاندی کا جب استیفہ ہو گیا لیکن وہ لوگ ستہ سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پائے جن کو ستہ کا سواد لگ چکا تھا بس تب ہی سے یہ چیزیں گڑ گئی تھی آئیے بات کر رہے تھے ہم راجستان کے پالٹیکل گھٹنا کرم پر جس پر اشوک گہلوت نے کچھ شبدوں کا استعمال کیا باخلا کر کے حرامی نکمہ اور پھر ایک چٹان کی طرح مضبوط رہنے کی بات کی اس سے باخلاٹ صاف نظر آ رہی ہے کہ کہیں سچن پائلیٹ کندریہ نیترت پر راہول گاندی اور پرنگا گاندی کے آس پاس مڑا رہا ہے جس کے بارے میں ان کے اپسٹ سوتر ان کو بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت خجلائے ہوئے ہیں آج کی بھی سنوائی کا ٹل جانا آج کی سنوائی کو ٹل جانے کے بعد چوبیس گھنٹے کا وقت لیے جانا اشوک گہلوت کے سیاد کیریئر کی سب سے بڑی ہار ہے اور اشوک گہلوت نہیں چاہیں گے کہ سچن پائلیٹ جیسا وقتی آئے کیونکہ اشوک گہلوت اپنے بیٹے کو راز نیتی میں لاکر کے وہ آہوتا دینا چاہتے تھے جو ان کی براست تھی اب دیکھئے ابھی کچھ دن پہلے چلنا تھا کہ بالی وڈ میں مافیاں ہیں تو مافیاں تو ہر جگہ ہیں راز نیتی میں بھی ہیں کسی بھی دھندے میں چلے آئیے پولیس میں چلے آئیے آئی ایس چلے آئیے پی سی ایس چلے آئیے ہر جگہ مافیاں ہیں ہر جگہ آئی گھڑبندی ہو چکی ہے بس کچھ ہی گروپ کے لوگ چنے جاتے ہیں ان لوگوں کا کہیں اسطحان نہیں ہے جن لوگوں کو چنا جانا چاہیے چاہیں وہ دلی سماجوں دلی سماج میں پی سی ایس آئی ایس بنے ہوئے انہی کے لوگ آئیں گے جو ان کے دائرے میں رہتے ہیں ایک ترہ کا گینگ واد اور بنش واد اس دیش میں فیل چکا ہے جس کی جڑے بہت گہری ہیں ان جڑوں کو ہم چاہا کر بھی نہیں مٹا سکتے کیونکہ اگر پتا کے ہاتھ میں براست زمیداری کی رہی ہو تو انگریجی گلامی کے مانسکتہ لے کر کے ہندوستان کی جنتہ جیتی ہے جو بس انہی کے پیچھے بھاگتی ہے جو کھاندانی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے کام آئے ہوتے ہیں ایسی پرمپرہیں اتر پردیش میں پشمی اتر پردیش میں یا پورے دیش میں مہاراست میں مدی پردیش میں ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہیں کیونکہ یہ جنتہ کو لگتا ہے کہ یہی پریوار ہماری باتیں پوری کروا سکتا ہے کیونکہ انہی کے پاس اتنے سنسادھن سادھن ہوتے ہیں لیکن راہل گاندی کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہوتا کیونکہ راہل گاندی کو رازنیتی مپپو ساویت کرنے کے لیے کچھ پردے کی پیچھے نیتا لگے رہتے ہیں کہ ساویت کر دیں لیکن جس طرح سے اشو گہلوت نے پیچھ لڑایا آیا ہاں میں ایک بات اور بتانا بھول گیا یہ کتاب جب سونیا گاندی جی نے گرفتاری دیتی دوہزار سترہ میں تو یہ کتاب میں نے اشو گہلوت جی کو کیا کہتے ہیں یہ کتاب میں نے اشو گہلوت جی کو دگویجا سنگھ کو کانگریس کے کئی نیتاؤں کو جا کر کے خود بھیٹ کی تھی لیکن اس کے بعد میرے ایڈرس پر کسی کا پتر نہیں آیا سوائے راجہ دگویجا سنگھ کے تو دکھاتی ہے یہ چیز وہ عرشہ جو شاید اگلے بیڈیو میں میرا بہت زیادہ موں کھلوا دے گی کیونکہ میرا بھی ماننا ہے کہ یوباؤں کو نیترک ملنا چاہیے لیکن کانگریس کی بلی دے کر کے نہیں کانگریس کا ساتھ لے کر کے اب بدلاب کا وقت ہے تو بدلاب ہو جانا چاہیے اگر راہل گاندھی بولتے ہیں پرنگا گاندھی بولتے ہیں تو جو بھی نیڑنے وہ لیں گے میں اور میرے سمرتھک ان کے ساتھ ہوں گے چاہے وہ اشوہ گہلوت کے پکشمن نیڑنے ہو چاہے سچین پائلٹ کے پکشمن نیڑنے ہو سندھیا جی کا میں یونک ہے سکتا کہ سندھیا جی نے جس طرح سے بھارتی انتہ پارٹی میں جانے کے بعد ہار مان لی اور آن سمرپن ہو گئے کیا اتنا سممان ان کو بھارتی انتہ پارٹی ملے گا سچین پائلٹ یو با تھے جلدواجی کر گئے اور اشوہ گہلوت کے کھیلے ہوئے سیاستی گیم میں فس گئے کیونکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اشوہ گہلوت کا ایک بیان آتا ہے جیسے بولتے ہیں کوئی پارٹی نہیں چاہتی کہ چناب ہو دوارہ اس سے بہت کچھ صاف ہو جاتا ہے بہت کچھ پتا چل جاتا ہے بہت کچھ کیلئر ہو جاتا ہے دوستو نمشکار جہن دوستو